آخر انڈیا کے اندر سنیپ ڈراغن والے فونس اتنے زیادہ کیوں بکتے ہیں مطلب کسی بھی فون مگر سنیپ ڈراغن کا پروسیسر ہے تو وہ بہت زیادہ تھی جیسے بک جاتا ہے اور وہ مارکٹ میں بہت زیادہ جلدی پاپلر ہو جاتا ہے تو اس کا آخر ریزن کیا ہے تو یہ جاننے سے پہلے آپ لوگوں کو یہ جاننا ہو کہ جب انڈیا میں جو سمارٹ فونس تھے میرا مطلب کہ جو بجٹ سمارٹ فونس تھے جب نئے نئے آئے تھے تو اس سمیں جو سنیپ ڈراغن والے فونس تھے وہ تھوڑے سے زیادہ مہنگے تھے اور یہ بات نہ کر رہا ہوں دو ہزار گیارہ سے بارہ کے بیچ کی تب انڈیا کے اندر مائکرو میکس لاوار کاربن انٹیکس جیسی کمپنییں پاپلر تھیں اور ان ساری کمپنیز کے جو سمارٹ فونس آتے تھے ان سب کے اندر آپ کو میڈیا ٹیک کا ہی پروسیسر دیکھنے کو ملتا تھا اور جو اس سمیں جو مہنگے فونس آتے تھے جیسے سیمسنگ سونی ایش ٹی سی کے جو مہنگے فونس آتے تھے ان کے اندر آپ کو سنیپ ڈراغن کا پروسیسر دیکھنے کو ملتا تھا لیکن ان فون کی قیمت بیس ہزار روپے کی اوپر ہی ہوتی تھی اور جو فون سستے ہوتے تھے میڈیا ٹیک کے وہ نورمل یا آپ کو سنگل کور کچھ ڈول کور والے ہی حتی کچھ کچھ کواڈ کور والے بھی ملتے تھے لیکن یہ اوورال جتی بھی پروسیسر تھے سلو تھے کچھ پروسیسر کچھ بری طریقے سے ہیٹ کرتے تھے مطلب یہ جو میڈیا ٹیک کے پروسیسر تھے کافی بھیکتے اور اتنے زیادہ اچھے نہیں تھے لیکن اس سمیں بھی جو سنیپ ڈراغن کے جو اچھے پروسیسر تھے جو بیس ہزار روپے کی اوپر والے فونس میں آتے تھے وہ کافی اچھی پرفومنس کو دے دیتے تھے اور پھر دو ہزار تیرہ میں کافی ساری چیزیں چنگ ہو گئے کیونکہ اس سال آیا ہے موٹرولا کا موٹو جی فون جو سنیپ ڈراغن 400 پہ چلتا تھا اور اس کی کیمت صرف تیرہ ہزار روپے تھی اور ہاں اس میں وہی سنیپ ڈراغن کا 400 پروسیسر تھا جو دوسری کمپنیز بیس ہزار روپے چارج کر رہی تھی یعنی کافی کم دام میں آ گیا تھا تو اس فون کو لوگوں نے کافی پسند گیا اور دو ہزار چودہ میں سب سے بڑی چیز ہوئی انڈیا کے سمارٹ فون مارکٹ میں کیونکہ اس سال شاومی کی انڈیا کے اندر انٹری ہوئی اور وہ چودہ ہزار روپے میں اپنا می 3 سمارٹ فون کو لے کر رہا ہے جس کے اندر سنیپ ڈراغن 800 پروسیسر تھا اور ہاں یہ جو پروسیسر تھا یہ فلیکشپ گریڈ کا پروسیسر تھا جو اس سامنے کے نیکسس 5 میں ملتا تھا جس کی کیمت پچیس ہزار روپے تھی اور اس کے بعد شاومی نے ریڈ می ونیس کو لانچ کیا جس کی کیمت چھ ہزار روپے تھی اور وہ بھی سنیپ ڈراغن 400 کے اوپر آتا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ موٹو جی کی آری قیمت میں آپ کو سیملر پروسیسر مل جاتا تھا اور جب لوگوں نے دیکھا کہ اتے سستے فونز میں سنیپ ڈراغن کا پروسیسر آ رہا ہے اور جب ایسے فون کو یوز کر کے دیکھا تو انہیں پتا چلا کہ سنیپ ڈراغن کا جو پروسیسر ہے وہ کتنا زیادہ فاسٹ ہے وہ ان کے نارمل فون کی طرح ہنگ نہیں ہوتے وہ فون نہ ہی ان فونز کے اندر کوئی ہیٹنگ ہوتی ہے اور جو اس سمیے کو جو میڈے ٹیک والے پروسیسر تھے یہ ان سے بھی کافی زیادہ بیٹر تھا تو یہ بھی کافی اچھی چیز ہوئی اور یہ ون آف دا مین ریزن بنا اس سنیپ ڈراغن والے پروسیسر کی سکسس کا کیونکہ لوگوں کا بعد میں مائنسٹ ایسا ہو گیا کہ سنیپ ڈراغن کے پروسیسر جو رہتے وہ زیادہ فاسٹ ہوتے ہیں وہ ہیٹ نہیں کرتے جبکہ جو میڈے ٹیک کے پروسیسر ہوتے ہیں وہ کچھ زیادہ ہیٹ کرتے ہیں اب ہیٹنگا کنسپ بھی ایسا اس لیے آیا کیونکہ جب فونز آ رہے تھے سنیپ ڈراغن 400 کے تو اس سے ہمیں بھی میڈے ٹیک اپنے ایک پروسیسر لائی تھی جس کا نام تھا ہے ایم ٹی سکس پائیو نائن ٹو یہ اکٹاکور پروسیسر تھا لیکن اس پروسیسر کے ساتھ ایک چھوٹی سی دکت یہ تھی کہ یہ پروسیسر تھوڑا سا زیادہ ہیٹ ہوتا تھا اور یہی ایک کارن تھا کہ لوگوں کے مند میں ایک مائنسیٹ ایسا بنیا کہ میڈے ٹیک کے پروسیسر ہیٹ کرتے ہیں لیکن اب میں ایسا نہیں کہہ رہا کہ سنیپ ڈراغن کے پروسیسر ہیٹ نہیں کرتے کئی سارے ایسے پروسیسر ہیں سنیپ ڈراغن کے جو ہیٹ کرتے تھے جیسے کہ سنیپ ڈراغن 615 جو یو یوریکا میں آتا تھا جو کافی زیادہ ہیٹ کرتا تھا سنیپ ڈراغن 617 جو موٹو جی فور پلس میں آتا تھا اور وہ ہون اپنے ہیٹنگ ایشوز کے لیے کافی زیادہ بدنام بھی ہوا اور یہاں تک کہ جو فلیکشپ پروسیسر تھا سنیپ ڈراغن 810 جو ون پلس 2 میں آتا تھا تو وہ بھی کافی بدنام ہوا کیونکہ اس میں بھی ہیٹنگ ہوتی تھی لیکن اگر میں اور اور جنرل میں بات کروں جو سنیپ ڈراغن کے پروسیسر تھے ان کی اینے جیسی تھی وہ زیادہ فاسٹ ہوتے ہیں ان کے اندر بیٹری بیکپ بھی اچھا ملتا اور وہ ہیٹ نہیں کرتے جبکہ میڈر ٹیک جیسی کمپنی نے اپنے ایسے پروسیسر کو زیادہ نکال دیا جن کے اندر ہیٹنگ ہوتی تھی جو سلو تھے اور جو کئی ساری چھوٹی چھوٹی کمپنی ہمیں بیچ میں دیکھنے کو ملی تو وہ میڈر ٹیک کا پروسیسر کیمال اس لیے یوز کرتے تھے کیونکہ وہ سستا تھا لیکن تب بھی ان کے بجٹ پونس میں آپ کو اچھی پوفرمنس دیکھنے کو نہیں ملتی تھی جبکہ دوسری طرف سنیپ ڈراغن کے جو جہادہ تر پروسیسر تھے وہ کافی اچھی پوفرمنس دیتے تھے ایسے کمپیر ٹو میڈر ٹیک کا کانٹر پارٹ جیسے کوئی میڈر ٹیک کا سستا پروسیسر ہے اور سنیپ ڈراغن کا سستا پروسیسر ہے تو زیادہ اچھی پوفرمنس دیکھنے کو ملتی تھی اس میں بیٹری ایک اپ بھی اچھا دیکھنے کو ملتا تھا اور گیمز بھی زیادہ اچھے چلتے تھے اگر میں میڈر ٹیک کا ٹاپ آف دا لائن پروسیسر لے لوں اگر اس زمانے میں اور اس کی گیمنگ کی پوفرمنس کو کمپیر کروں میں سنیپ ڈراغن کے پروسیسر سے تو ہمیں سنیپ ڈراغن کے پروسیسر میں زیادہ اچھی گیمنگ دیکھنے کو ملتی تھی اس لیے انڈیا کے لوگوں کا ایسا مائنسیٹ ہوئے کہ سنیپ ڈراغن کے پروسیسر اچھے ہوتے ہیں اور جو دوسری کمپنی سے ان کے پروسیسر اتنے زیادہ اچھی نہیں ہوتے اور اسی مائنسیٹ کے قارن انڈیا میں جو بھی سنیپ ڈراغن والا فون لانچ ہوتا ہے وہ جلدی ہی بک جاتا ہے اور یہی ایک ریزنی کہ آج کی ڈیٹ میں فون کو لینا ہے یہ تھوڑی سمجھداری والا فیصلہ نہیں ہے اس کا میں ہاتھ ایک ایک اگزامپل لینا چاہوں گا کہ کچھ سمیں پہلے جب ریل میون آیا تھا تو اس میں آیا تھا میڈیا ٹیک کا ہیلیو پی سکسٹی پروسیسر اور اس سمیں اس پروسیسر کو لوگوں نے برا بھلا کہتا لیکن بعد میں جب اس فون کے ریویوز آیا اور پتا چلا کہ فون کی جو پفارمنس وہ کافی زیادہ اچھی ہے یہاں تک کہ جو ہیلیو پی سکسٹی پروسیسر وہ ریڈ می نوٹ سائی پروسے بھی زیادہ اچھا ہے جس کے اندر سنیپ ڈرگن سکس ٹرٹی سکس لگا ہوا ہے تب لوگوں کو پتا چلا کہ میڈیا ٹیک پوری طریقے سے بدل چکے اور کافی اچھے پروسیسر کو بنا رہی ہے تو آج کی ریٹ میں کہانی پوری طریقے سے بدل چکی ہے ہر کمپنی چاہتی ہے کہ اس کے پروسیسر بیسٹ ہو اور آج کی ریٹ میں آپ کو میڈیا ٹیک کی طرف سے بھی اچھے پروسیسر دیکھنے کا مل رہے ہیں اور آج کی ریٹ میں ایسے بہت ہی کم پروسیسر سے جن میں ہیٹنگ ہوتی ہے تو فائنلی میرا یہی کہنا ہے کہ ہمیشہ سنیپ ڈرگن والا پروسیسر اچھا ہو ایسا ضروری نہیں ہے اس سے بیٹر یہ ہے کہ آپ کسی پرٹیکولر فون کا ریویو دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ اس فون کا پروسیسر کیسا پرفارم کرتا ہے اور باقی آپ لوگ میچے کمینٹ میں بتاؤ کہ آپ لوگ پیس کی طرف کو میڈیا ٹیک کی طرف یا سنیپ ڈرگن کی طرف تھینکیو آپ کو ویڈیو دیکھنے کے لیے میں آپ سے ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں